بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات ماغٹ ناغرین پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کافی پریشانہ ہو چکی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مریم بی بی کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ پریشانی ہے پی ڈی ایم کے لیے کیونکہ یہ تو طاقتور لوگوں کے سوا کون کر سکتے ہیں یہ کسی موبائل والے کا کام تھوڑی ہے کہ وہ کسی کی اسی ایسی طاقتور خاتون کی موبائل جو آڈیو جو ہے وہ لیک کر دیں پہلے اس کو ریکارڈ کریں پھر اس کو لیک کر دیں چونکہ یہ طاقتور ہلکے جو ہیں یہ سیاستدان جو ہیں سیاری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ وہ جانتی ہیں کہ یہ آڈیو لیک جو ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے پہلے ریکارڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے لہٰذا پی ڈی ایم میں یہ پریشانی ہے کہ یہ مریم بی بی کی جو گفت گو تھی کہ اینگل کون سا دینا ہے یہ کہاں پہ ریکارڈ ہی اور پھر بروقت اس کو ریلیز ایسے کر دیا گیا اور جو پریشر بڑھانا چاہ رہی تھی زمان پارک پہ وہ خود پریشر سارے کا سارا پی ڈی ایم پہ بلکہ رائیوین پہ آ گیا اور وہ جو قتل ڈالنا چاہ رہی تھی عمران خان پہ اور وہ نہیں ڈال سکیں اور بلی طرح نہ کام ہو گئی حالانکہ اس کے باوجود کہ جو زلن شاہ کے والد ہے ان کا بیان بھی لیا گیا لیکن عمران خان ایسے قسمت کے دھلی ہے کہ اللہ پاک ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے اب یہ دیکھیں کہ زلن شاہ کے ساتھ میں دوسرا نوجوان تھا وہ سر پہ پٹی باندھ کے عمران خان کے پاس پہنچ گیا اس نے عمران خان کو بتایا کہ زلن شاہ پہ بطری تشدد کیا گیا اور من پہ بھی بطری تشدد کیا گیا اور جو بی ایس پی تھا وہ ہمارے سروب کے اوپر کوئی ہمار رہا تھا اس نوجوان کا اپنا بھی سر پھٹا ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ تشدد سے مجھے بھی خون کی کیا آئی لیکن دوسری طرح اس نے یہ بھی کہا کہ اس بہے وقت میں بھی زلن شاہ کو میرا خیال تھا اور زلن شاہ بار بار مجھے پانے پلا رہا تھا تاکہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بالکل مرنے والا ہوں اور ناظرین یہ جو نئے حقیق سامنے آئے ہیں اس کی اپنی غان خان نے بھی اپنا شدید رد عمل دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے ایک بار مجھے موقع دے دیا تو ظالم جو ہے ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے جو فوکل پرسن ہے فواز چودری صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ ظلم کرنے والے جو ہیں وہ سلاقوں کے پیچھے ہوں گے اور عوام کا اب مطالبہ بھی یہی ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن ناظرین انہوں نے جو کال دیا ہے کہ کل وہ پھر غیلی کال نہیں جا رہے کالی تو آ رہا ہے اور یہ ظلم شاہ کا جو بہت زمانہ قتل ہو گیا ہے جو ان کو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد شہید رد عمل عام میں پائے جاتا ہے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ظلم شاہ بن کے زمان پارک پہنچنا چاہتا ہے اور کل زمان پارک کے بہت زیادہ راش ہوگا اور اب مسئلہ یہ ہے اور اب پی ڈی اینڈی ایلیکشن کمیشن اپ پاکستان کی مسئلہ یہ ہے کہ کیا کل وہ دفعہ ایک سو چالیس پھر لگا سکتے ہیں حالانکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دفعہ ایک سو چالیس لگایا وہ غیر قانونی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تو ہر سے ایسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسے جنوس کرے اور خود مریم بی بھی جو ہے وہ نگر نگر جلسے جنوس کرتی کر پر رہی ہیں اب لوگوں کے جلسوں میں نہیں آتے تو لوگوں کو اس پر لوگوں سے وہ گلا کرے یا اپنی پارٹی کی جو پرفارمس ہے اس کا گلا کرے لیکن دوسری طرف اگر عمران خان کو دیکھا جائے تو لوگ اس وقت ان کے فین ہیں اور دھڑا دانوں ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور عمران خان نے کل جو کال دی ہے ریلی نکالنے کی تو اس پر عوام میں بڑا جوش پایا جاتا ہے لیکن موسن نکوی آئی جی پنجاب مزیری آزم شباہ شریف الیکشن کمیشن میں پریشان ہیں کہ کل پھر دفعہ ایک سو چالیس لگا کر اگر پیٹی اے کے کارکولوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پھر زلے شاہد ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مگران حکومت ہے وہ اپنے بال دوچ کی رہے گی اور اس کے پھر کچھ بھی سنبھالا جائے گا سنبھالا اس سے پہلے بھی نہیں جا رہا اب دیکھ لیں کہ ملک کہاں پہ پہ پہنچ گیا کچھ وزراء کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا بلکہ دانے پہ کڑے ہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچا لیں گے لیکن انہی کے وزراء کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے اب کس کی بات پر یقین کریں چونکہ سارے جو پی ڈی اہم کے لوگ ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ان کو پتہ ہے کہ کشتی بھی بھی تو سارے بھی ہو جائیں گے اب الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے پنجاب میں الیکشن کا ناؤسمن کر چکا ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں ابھی تک مولانا فضل الرمائن کا بندہ غلام محمد جو گورنر ہے وہ ابھی تک بیٹا ہوا ہے اور ابھی تک اس نے جنابیاری الیکشن کی بیٹھ دینے کی اوپر امادگی ظاہر نہیں کی آج انہیں نے یہ کہا ہے کہ وہ سپرم کورڈ کے فیصلے پر تعدل سے عمل کریں گے لیکن اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا اس کے اوپر اپنی رائے دینے ہمارا حق ہے اور اس کو الیکشن کمیشن رد کرے یا نہ کرے یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے تو بھائی پھر آپ اپنی رائے تو دو تاکہ الیکشن کمیشن اس پر تحصلہ کرے لیکن دوسری طرح ناظرین جو کانونی اور آئینی ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ ایستہ ایستہ لہن پوری پیڈی ارن کے گرد ہے سکنجہ کسا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس سکنجے میں آئیں گے شباہ شریف جس طرح چیف جسٹس خار چودری صاحب بار بار یوسف ریزار گلانی کو کہتے رہے کہ وہ لیٹر لکھیں کہ سس بینکوں میں پیسے پڑھیں گے پیسے واپس آئیں تو انہوں نے لیٹر نہیں لکھا تو آخر ان کو تین منٹ کی عدارت کے اندر سزا سنائی گئی اور پانچ سال کے لیے نحل کر دیا گیا اب شباہ شریف کی سوالے سے منجی پیڑی ٹھوک سکتی ہے کہ جب سپرم کورٹ کے مارچ ملکلی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ دو صبحوں میں انتخابات فوری طور پر کروائے جائیں اور آئین کے اندر رہتے ہیں کروائے جائیں لیکن تال بٹون لینا اور دن جو کہ روزانہ کی دیواز پر ایک دن تو کم ہو رہا اور پھر نوے دن کے اندر ایک الیکشن نہیں ہوتے آئین سے باہر چلے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ بارسوسیشن کے صدر جائیں آبو زبیری صاحب اور پھر چودری اتزاز حسن صاحب اور سلمان اکرون راجہ صاحب یہ سارے سینر وکلا نے کہہ دیا کہ اگر یہ آئین سے باہر جائیں گے تو توہینہ عدالت کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی اور سپریم کورٹ پھر وہی تاریخ کو دورائے گی جو پہلے یوسف ریزا گلانی کی دفعہ دورائے گیا تھا لیکن اس دفعہ پختہ مشک جو ہیں وہ ہوں گے نیا شباشری پھر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر اور پھر یہ جب چین آگے چلے گی تو خیبر پختون خواہ میں گورنر غلام محمد تک پہنچے گی لیکن مولانا فضل الرحمن پھر بھی محفوظ رہیں گے لیکن البتہ مولانا فضل الرحمن کو یہ ہے کہ غلام محمد جو دیاریاں لگا رہے ہیں لگا لیں اگر وہ نہل ہو بھی گئے تو کیا ہے لیکن شباشری پھر نہل ہوگئے تو سمجھیں حمزہ شباشری پھر نہل ہوگئے لنی شباشری کا نفسان زیادہ ہوگا تو ناغرین یہ صورتحال جو ہے وہ دن بر دن تبدیل ہوتی جا رہی ہے لیکن پاکستان کے لیے اچھا شبول نہیں ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے پاکستان پر نظرے رکھی ہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا دول گایا ہوا ہے امریکہ اپنے طور پر دیکھ رہا ہے بھارت تو پہلے دن سے یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں دنگا فساد ہو خانہ جنگی ہو پاکستان کے حالات خراب ہو لیکن ایک چیز پہ ایران بھارت افغانستان یہ ہمارے جو پروسی ملک ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ خدا نے خواستہ پاکستان میں افراد افری یہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو پچیس کروڑ عوام جو ہیں وہ ظاہر ہے پروسی ممالک کی طرف ہی جائیں گے اتنی عوام کو کوئی یورپ کو لینے والا نہیں ہے تو سارا بود جائے وہ ادھر ادھر جائے گا لہذا چے جائے کہ جو ہمارے جو دشمن ممالک جو سوچ رہے ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے پہ تیار ہو جائیں وہ ملک کے لیے سوچنے پہ تیار ہو جائیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زلی شاہ کا ڈراما رچانے سے پہلے طاقتور ہلکوں نے کسی کو نہیں پکڑا نہ ان کو روکا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ طاقتور ہلکے جب بھی کوئی ظلم ہوتا تھا فوری توہ پہ مداخلت کرتے تھے بلکہ ابھی ماضی قریب میں جب عبد الرحمن کھیترانج ہیں جس کی مجد جیل تھی اور اس میں خان محمد مری کے بچوں کو جرگمال بنایا ہوا تھا تو جب یہ معاملہ سینٹ میں آیا میڈیا میں آیا تو آرمی چیز جائے آسم منیر نے وہاں پہ فون کیا آئی جی کو اور ان کو کہا کہ اس معاملے کو فوری طور پر کانون کے مطابق حل کیا جائے اور اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں جو زندہ تھے ان کو برامت کیا گیا اور پھر جو جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی لاشن بھی مل گئے تو اس کے علاوہ ماضی میں بھی ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے جنہیں بازوہ ایک دفعہ جب مریم بی بی کا دروازہ کراچی میں توڑا گیا تھا تو ایکشن لیا تھا اور انہوں نے مان بھی لیا تھا کہ یہ ہمارے بندے تھے کہ کوئی پہاڑ نہیں گر گیا تھا تو لہٰذا ہمارے طاقتور حلقوں کو چاہئے کہ سراغ میں آئیں کہ زندہ شاہ کا اصل قاتل کون ہے کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا عوام کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھے گا اور لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ خود کو قانون کا جواب دے سمجھتے ہیں لیکن جس طریقے سے چھپایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ سارے کا سارا جو ہے آپ ایک آول بگڑا ہوا ہے لہذا عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے اور جنگیں اسی وقت جیتی جاتی ہیں جب عوام اور فوج کے برمیان محبت کا رشتہ قیم ہو تو پچھلے میرا خیال ہے ایک سال میں اس رشتے کو ہم نے بری طرح ٹھیس پہنچا ہی ہے اور اس میں جو جو ذمہ دار ہیں سب سے نمبر ون تو جو باجوہ صاحب ہیں پھر جناب ویلی ہمارے موجودہ آرمی چیخ صاحب ہیں ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے تدارک کیسے ہو سکتا ہے ہماری تو چھوٹی بات ہوگی ان کو خود پتا ہے کہ تدارک کیسے ہونا ہے لیکن اگر الیکشن سے باگ باگ کے پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہے کہ دیاریاں لگاتی رہے الیکشن کے وہ ڈلے کیا جائے یا ملک میں ٹیکنو کریٹس کی حکومت لائی جائے اور عمران خان کے اوپر جھوٹے قتل کی باردہ تک ڈال دی جائیں تو ایسے وہ محبت کا رشتہ نہیں بڑھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی ہو اور عوان کے ساتھ ظلم و ستم کو روکا جائے ہر کوئی ریالی نکالے سیاسی جماعتوں کا یہ علمیہ آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی یہ سینس رہی ہے کہ کبھی سیاسی جماعتیں بہت مقبول ہوتی ہیں اور کبھی غیر مقبول ہوتی ہیں کسی دور میں ہر بندے کے آدمے پیپس پارٹی کا جھنڈا ہوتا تھا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نیہ نواز شریف بہت مقبول تھے لیکن پھر وہ وقت ایسا بھی آیا کہ نیہ نواز شریف دوزار دو کے جو الیکشن تھے انہوں نے دیرہ بارہ صرف سیٹیں جیت پائے تھے لیکن پھر دوبارہ وہ بڑی طواز میں سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے لہذا مجار basket کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ام والے تھوڑا مزید اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی لہذا تھوڑا صبر کریں الیکشن کرویں عمران خان کو آنے دیں دو ڈائے سال کے بعد عمران خان کی نقبل کرنے جو ہے وہ نتچہ میں شروع ہو جائے گی اور اگلے پائی سال بعد پھر الیکشن کا محول ہوگا جمہوریت رہے گی تو آپ کی بھی دکان چلتی رہے گی اگر جمہوریت کو آپ جس طریقے سے چار ہے اس کا بیورگیا بستر گول ہو گیا تو پھر کسی اور کو بھی موقع مل سکتا ہے شمشاد ماغن کو اجاز دیجئے اللہ حافظ